اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو دیت حلاف کے سامنے پیش کی ہیں جو ڈیزائنز آتی ہو خوبصورت خوبصورت ہیں جنہیں آپ ضرور پسند کریں گے اس ویڈیو کو بالکل بھی سکیپ نہ کیجئے گا مکمل باش کیجئے گا تفصیلات اور زیورات تفصیلات میں ہے اور لباس ڈیزائن کوئی استثناء نہیں ہے زیورات جیسے گڑھائی موٹیوں اور سلائی کے منفرد نمونے لباس میں شخصیت اور مزاج کو شامل کرتے ہیں ڈیزائنر اعتیاض سے غور کرتے ہیں کہ ان تفصیلات کو کہاں رکھنا ہے اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ ناظرین کو مقلوب کیے بغیر مجموعی ڈیزائن کو بہتر بنائیں پھر سائی کرنا لوازمات وہ فنکشن تیچرز ہے جو ایک لباس کو مکمل کرتے ہیں اور ایک نئی سطح پر لے جاتے ہیں بیان کے زیورات سے لے کر جوتوں کے کام جوڑے تک لوازمات مجموعی شکل کی ہمینگی میں معامل ہیں ڈیزائنر اکثر ڈیزائنر کہ حمل کے آغاز میں لوازمات پر غور کرتے ہیں اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ لباس کے انداز اور ٹھین سے ہم مانگوں لباس کا ڈیزائن ایک اہم اور کثیر جہتی فن ہے جو تخلیقی صلاحیتوں کو تقنیمی محارت کے ساتھ ملا دیتا ہے الہام کی اجتدائی چنگاری سے لے کر کپروں کے محتاط انتخاب اور تفصیلات پر برید بینی سے توجہ دینے تک ڈیزائنر اپنی تخلیقات کے ذریعے ایک بیانیاں بناتے ہیں ہر لباس خود اظہار خیال کے لیے ایک انوینس بن جاتا ہے جو افراد کو دنیا کے بارے میں اپنے انداز اپنی شخصیت اور اپنے منفرد نقطہ نظر سے بات چیت کرنے کی اجازت دیتا ہے فیشن کی اوبرٹی ہوئی دنیا میں لباس دیزائن کافن تخلیقات اور انفرائیت دیت کے لیے ایک طاقت پار گاڑی ہے فیشن خود کے اظہار کی ایک متحرک اور اپرتی ہوئی شکل ہے اور اس کے مرکز میں لباس کے دیزائن کافن ہے چاہے یہ ایک آرام دے دن ہو یا کوئی جسمی تقریب ہو یا کوئی تخلیقی فیشن شو ہو جس طرح سے ہم لباس پہنتے ہیں وہ ہماری شخصیت مزاج اور انداز کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے یہ مضمون لباس کے دیزائن کی پچیدگی کو دریافت کرتا ہے تخلیقی عمل سے لے کر انفرادی اور اجتماعی شناک پر اس کے اثرات تک بنیادی باتوں کو اس کے ساتھ سمجھنا چاہیے نباس کے ڈیزائن میں مختلف اناثر جیسے رنگوں نمونوں کپڑے اور سیورز کا سوچا سمجھا انتزاد شامل ہوتا ہے پہلا قدم ڈیزائن کے اصولوں کی بنیادی باتوں کو سمجھنا ہے بشمول توازن تناسب تھم اہنگی اور کانٹرائسٹ یہ اصول بسری طور پر دلکش اور متوازن نباس بنانے کے لیے مضبوط بنیاد پرام کرتے ہیں کلر کلر لیٹ نباس کے ڈیزائن کے سب سے اہم پہلوں میں سے ایک رنگوں کا انتخاب ہے رنگ جذبات کو بھارتے ہیں اور لباس کے لیے لہجہ مرتب کرتے ہیں ایک اہم اہم رنگ پلیٹ مجموع طور پر کشش کو بڑھاتا ہے جب کہ متضاد رنگوں کو تزویر راتی استعمال ایک تجربہ کار اناثر ہے اور رنگ سکیم کا انتخاب کرتے وقت ڈیزائن اثر موسم اور پہنے والے کی جل کی ٹیون پر اور فکر کرتے ہیں سلیٹ اور تناسب لباس کا نیورز اور تناسب بسری طور پر خوش کی شکل پیدا کرتا ہے شکل پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے مختلف جسمانی اقصام اور ذاتی ترجیحات سلیل کے انتخاب کو متعصر کرتی ہیں فٹ اور ٹیلے اناثر کو ملا کر تناسب کو متوازن کرنے کے طریقے کو سمجھنا ایک چاب جوسی کا جوڑا بنانے میں مدد کر سکتا ہے لمبائی جوٹیوں اور شکلوں کے ساتھ تجربہ تخلیق اور انفرائیدیت کی اجازت دیتا ہے پیٹرن اور پینٹریس پیٹرن اور پینٹریس ایک تنظیم کی شکل میں شراکت کرتے ہیں گلاسی پیٹیوں اور پولکا ٹائٹ سے لے کر بورڈ پھولوں اور تجربی پینٹ تک انکانات لا امتنائی ہیں مختلف نمونوں کو جگجا کرنے کی یہ تفصیل کے لیے گہر نظر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایک مربوط اور جیدہ نتیجہ یقینی بنایا جا سکے ترازو اور نمونوں کے انداز کو ملانا کسی جوڑ میں ایک جن چل یا نفی سٹرچ شامل کر سکتا ہے ذاتی آن صرف بلاخر لباس ڈیزین خود اظہار کی ایک شکل ہے افراد اپنی شنافت ثقافتی اثرات اور نزاج کو ظاہر کرنے کے لیے لباس کا استعمال کرتے ہیں ڈیزین اکثر متنو ذرہ سے متعاصر ہوتے ہیں رویتی اور اثری اناثر کو ملا کر کچھ مکمل طور پر کچھ مکمل طور پر نیا تخلیق کرتے ہیں اس بھی ضرورت خوال وازمار یا لباس کی منفرد تفصیلات کے ذریعے ذاتی نوعیت کے روابط کی اجازت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آج کی ویڈیو اپنی اختتام کو پہنچتی ہے اگر ان میں سے کوئی آپ دیزین پسند کرتے ہیں اس دیزین کا ایک سکرین شاٹ لے لیں اس سکرین شاٹ کو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور ایڈ کریں ہمیں آپ کو لیے آپ کو جواب دینے میں خوشی محسوس ہوگی اور ہم وقتا پہ وقتا بہت ہی اہم ہے جو عرام اور بسری کشش دونوں کو متعاصر کرتا ہے ڈیزینر احتیاط سے ٹیکسٹائل کا انتخاب کرتے ہیں جو روز مرہ کی زندگی کا بہت ہی اہم کرتار ہے جو ڈیزین کی تکمیل کرتے ہیں اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ منتخب کردہ مواد لباس کے مطلوبہ مقصد کے لیے موضوع ہوں آرام دے اور پرسکون لباس کے لیے سانس لینے کے لیے سانس لینے کے قابل کپڑے رسمی لباس کے لیے پرتحش سا انقنات لا انتناہی ہیں سلائٹس اور تناسب سلائٹس اور تناسب لباس کی مجموعی شکل کو واضح کرنے میں اہم کردار آدھا کرتے ہیں ڈیزینر کو مختلف اناثر کی درمیان توازن پر غور کرنا چاہئے جیسے کہ لمبائی چگھائی اور حجم ایک زوف ہم ہم جون بنانے کے لیے صحیح سیوب پہنے والے کے لیے جسم کی مصبت خصوصیات کو اجاگر کر سکتا ہے جبکہ ان جگہوں کو چھپا کر جس پر وہ زیادہ زور دینا چاہتے ہیں ان کو بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خوبصورت خوبصورت ڈیزائن دیکھنے کو ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت خوبصورت چیزیں آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی لباس کے لیے منتخب کردار رنگ پیلی اور پیٹرن اس کے بسری اثرات میں نمائیہ طور پر حصہ ڈالتے ہیں ڈیزائنرز اکثر رنگوں کا انتخاب کرتے وقت رنگوں کی نفسیات ثقافتی اثرات اور موسمی رجعانات پر وار کرتے ہیں پیٹرن کسی لباس میں دلچسپی اور پچیرگی کا اضافہ کر سکتے ہیں جس دیٹرن تک شامل ہیں اس میں ایونٹ اور ڈی میں کلاس سٹریس اور پول کا ڈائٹس سے لے کر مزید مختلف مختلف ڈیزائن شامل ہیں فعالیت اور آرام دے اگرچہ انداز بلا شہبہ اہم ہے لباس کے ڈیزائن کو آرام اور فعالیت پر کبھی سمجھتا نہیں کرنا چاہیے بہترین لباس بغیر کسی رکاوٹ کے جمالیات کو عملیت کے ساتھ ملا دیتے ہیں نقل و حرکت میں حسانی سانس لینے کی صلاحیت اور استقامت جیسے عوامل قلیدی غور و فکر ہیں اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ پہننے والا نہ صرف اچھا لگتا ہے بلکہ اپنے لباس میں بھی آرام محسوس کرتا ہے ثقافتی اور سماجی اثرات لباس کا ڈیزائن ثقافتی اور سماجی اثرات کے ساتھ گہرا جڑا ہوتا ہے